واہی گروہ جی کا خلصہ واہی گروہ جی کی فتح صدکاریو سنمانیو گروہ جیدی ساجی نمازی پیاری ساتھ سمجھیو سب تو پہلے اپنے منالوں میں کاغر کرو اپنیا منوورتیانوں کاغر کرتے ہوئے گروہ گروہ جیدی بھاراج جیدی چرنا بچ اپنے منہ نو لے کے آو ورتی نو لے کے آو سرت نو لے کے آو ایک بار پھر پہ پیار بچ پچکے پیار بچاکے گروہ گوبین سنگھ بادشاہ ونو بکشی ہوئی خالصہ جو فتح اپنے اس فتح دی سانچ پائیے پیار بچاکے ایک بار ہی گچکے بولو واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی پتے گروہ بھاراج جیدی بکشی سے بڑی کرپا ہے کہ نوے سال دی مناؤن لئی پوشی دے بچا پاں گروہ مارا دے دربار مچے کتر ہوئے ہیں بچارہ کرنے لئی تو نوے سال دا جو پروگرام پربندک کمیٹی نے رجیا ہے ہاتھے سانچ جی نے اس بچے شامل ہوندہ اپرالہ کیتا ہے وہ دی جیدی تیم ہے وہ ہے گروہ بانی اسے جگ میں چاننن تو میرے من دی چاہ ہے کہ جی سپنگتی دیاں جی سپنگتی دے اردھنا یہ میں روڑگا سانچے کرنے so we are going to spend some time پیاری سار سانچ جی discussing the messages behind the verse Gurbani is a Jagmechanan which has been chosen to be the theme verse or theme pankti for Gurdwara Clang's new year telebrations جنہی مکمل پانکتی ہے نا وہ اس طرح ہے سری راگ مہدھا تھی جائے جنہی گروہ اپرداز پارشاہ دیئے پانکتی ہے من مکہ کرم کرے نہیں بوجھا ہے برثا جنمک آئے گربانی میں سے جگمہ چاننا نا کرم بس ہے من آئے چھو پانکتیاں تو انہی سان میں سکریلتے نا پجابی دے بچ گرمکی دے بچ جتے انگریجی دے بچ جلاس میں گیتیاں so you please follow along میں بینتی کروں گربانی دی بچار کرنی ہے تب منہ نو اکادر کر اپنے منہ نو ٹکاو ساکھی سننی ہوئے کوئی گیت سننا ہوئے then we can multitask لیکن کربانی میں سے multitasking نہیں ہو سبھی بینتی کرتاں تو اٹھا تیاں بھی میرا تیاں بھی اپنے دل دماغ تے جور دہیے so let's try and focus تو کربانی چیڑی ہے وہ اس چند میں چاننا کیویں چاننا دا ارث ہے گا ہے جنو اپا آم چاننا کہنے ہیں جنو باتی چگارنے آتے چاننا in english in simple english چاننا is light is light لیکن اے دے actions کارم کہنے را کسی لچھڑو کارنا وہ کارم ہے تے پاچھا نے من لفج بھرتیا کربانی میں سے جگب ہے چاننا کارما actions من دا پاوے سوچ thoughts تے دوسری تے آدھے نال دیکھنا جنا کارم لفج ہے نا پجاپی دے پہ جڑا کارم ہے تے پجاپی دے پہ جڑا من ہے دونا لفجانو سیاری لگی ہوئی ہے ش شبogan ہے جر من خلال خلال ثلاث خ chu خلال چلด شب خ خ س شی ہری تویڈ پہلی پانکتی ہو دے پلوی تھی آنجا نوہ تو مجھے کارما دی کارلا مرم کو کارم کریں نہیں بوجھا تو ایک او لوگ نہ جڑے کام کردے نہ کرم کردے دے تو ایکشنز پہ تیڑو نوہ تیہاں وردہ جنم گواہے اونا دی کارلا ہے پھر ساتھی کال دوجی پانکتی پیچھ پاتچہ فرمان کردی نا کارم وسائم بنی آئے گربانی اس جگ میں چاندن کارم وسائم بنی آئے گربانی is the enlightenment گربانی is the enlightenment that comes to reside within our thoughts and actions ちょっと conversions ہمارکیاں ساڈے ماندے میں چک رکھا جا کے بے جانے کے لئے کیوں بچار اپنا ہی تھوڑا مکارنے کی گربانی سانسار دے میں چاڈے جیوان لئی ایک چانن ہے but what kind of چانن what kind of enlightenment that kind of enlightenment that has to reside within our thoughts in other words our thoughts then become enlightened یہ پاہ ہے کہ گربانی دے میں ایسا چانن ہے ساڈ سانگن جی گرمک پیارے ہو گربانی میں ایسا چاندن ہے کہ اے چاندن ساٹھے من مجھ آجابید ساٹھا من چاندن بنارا بن جاند the mind becomes enlightened by گربانی and our actions become enlightened by گربانی یکو نہیں پھر دیکھ لنا پانکتی نو تھی آم لینا یوں کہ اسی superficial آلتھکار کے گانت اور جاننے پر یہ نہیں گربانی دے پر جڑیاں کر لانا they are worth pondering they are worth thinking they are worth contemplating because there is an ocean of things within the گربانی messages انتے کو ایک پانکتی دے پچکنے پاچھا نے سونے آرت پر تھی دیتے نا کہ گربانی دے رہے ہیں سکھا جے تو گربانی نہ جڑے گا تے تیرا من جڑا ہے گا ایک lighthouse بن جاوے من چاندن بنانا بن جاوے mind becomes enlightened and not only that our actions become enlightened actions so this is what it means گربانی has a capacity within it گربانی بچ پانکتی سانگل جی ایک کو شکتی ہے ایک کو قابلی ارتا ہے ایک ایسی چیز ہے گربانی دے پچکنے دے دے رہا ہوں the thoughts become enlightened and actions become enlightened گربانی اس جگ میں چاندن کارم بسا ہے من آئے ایک کوری فیل دے کھرنا کارم دے ممین اس سے آری لگیا کارم آدے پچکنے چاندن آکے بسن آئے so ایک مجھے باہر دے چاندن دے گل نہیں this is not about light outside it's about light within it's about enlightenment within awareness within so گربانی has that capacity گربانی has that ability and گربانی has that power to enlighten our minds and to allow us to perform and undertake enlightened actions how do we define a sikh now i am looking at the spiritual definition not the physical definition so there is a definition for a sikh there is a spiritual definition there is a religious definition we are talking about not the physical definition the spiritual definition so a sikh defined spiritually aisa sikh in other words the objective of spiritual life is Guru Granth Sahib Ji Maharaj or the party of Sri Guru Granth Sahib Ji Maharaj in other words jada sada jipan da maksad hai na jada sada jipan da muda hai sada jipan da laksh hai jama reji jama reji the objective of life jithya si pauncha na spiritually for a sikh that destination that maksad that objective has to be Gurbani let's look at one other aspect of a sikh defined spiritually this is a defined sikh this is a defined sikh so sikh o hai jada man karke atmak taur te Gurbani let me go back let me go back Gurbani this jag me chandana karma man aya Gurbani which a shakti a kabiliyat ke saathe saata man chandana man janda hai mind becomes enlightened so we have enlightened thoughts and Gurbani has the capacity to make our actions enlightened actions so this karke chedha apa sikh di paripasha definition karthi a sikh is therefore defined spiritually as one who is connected to the Guru Gurbani whose actions and character is derived from Guru Gurbani and when we say Guru Gurbani we are talking about the messages messages in other words chedha Guru Gurbani Pani de pech opadesha na chandana 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 and try and contemplate chandana 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 من کر کے ایکشن کر کے کریکٹر کر کے مائنڈ تاؤٹ کر کے گربانی نہ جڑیا ہے سپیسیفک اے دی اے ہوئے گی کہ اسی اپدیشتے نہ جڑے ہیں اپدیشتے نہ جڑے ہیں ایک کچھ پانکتیاں میں تو اٹھے سامنے رکھن لگا کہ تو اے پتا چلے کہ the essence of گربانی is actually basically in the messages اسی کئی باری نہ بار ہی بار گروہ برنسیاب دینا جڑندی کوشش کرتے ہیں that's fine کئی بار یہ سی بانی دینا پتن دینا جڑندی کوشش کرتے ہیں سروند دینا that's fine too اکیتن ہوریہاں سی بڑا سندر سی بڑا رس آریہاں سی بڑا نند آریہاں سی اکیر لہاں شابت بارا ماتران دیوچ ایک تال دیوچ گائن کتا جاریہاں سی بڑا سندر راک دیوچ but we are not connecting to the messages we were connecting to بانی yes we were connecting in the external sense in a peripheral sense now we're going to go to the essence of it to the root of it to the core of it انجلی کو آف گربانی ہے نا پیارے ہو وہ message دے بچ ہے وہ اپدیش دے بچ ہے ہاں میں ہی کہہ رہے ہاں کہ پیریفرال دے بچ انند نہیں ہے بہت انند ہے بانی ہو جو سڑی جا ہوتے مسجھ سانوں سمجھنا آوے انند ہے رس آندا کیرتن دا بھی رس ہے بانی سڑن دا بھی رس ہے پڑن دا بھی رس ہے جبانی جاد کرن دا رس ہے بچارن دا بھی رس ہے اور ایک پیریفرال اینہ کے ریا دے بچوں چل کے چل کے تین نیڑے پہنچنا چھوٹا کرنا چھوٹا کرنا چھوٹا کرنا کو دے بچ سینٹر دے بچ پہنچنا یہ سینٹر دے بچ کیا پیار جدو ہنسی بات کیتی ہے گربانی ہے جگ میں چاننا بڑا سونا زفر جا we enjoy it واؤ گربانی ہے سنلائٹنمنٹ we haven't got to the message گربانی ہے جگ میں چاننا پھر کوئی گار لگ جے گربانی ہے سن جگ پہ چاننا نا کارما و سیمانی آئے ایک ناندہ آگیا ہے بانی گائی دکیتی ہے بانی سنی ہے بانی پڑی ہے پر اسی ہے جے پیریفرال کیرے دے بچ چان دور دے کیرے بچ چان پھر اسی کوشش کرنی ہے کہ اسی این کو دے سینٹر دے کیرے بچ پیارے ہو اے پانگتی ہے جننان کو بولا ہے امرت بانی گر سکھاں کے من پیاری بانی اپدیس کرے گر سکھاں پورا گر سکھاں پر اپکاریا جی بڑے پانگتی وقتی آنکھ جانا کیونکہ ایک قوت ہی کرنا ہے انہوں گائن کھن لو براہ رسائے انہوں سن لو انہوں پڑھ لو بڑا اندہ آنکھا پر اپنا اس اندہوں تھوڑا پری جانا ٹھوڑا پری جانا ٹھوڑا آئی پر جانا کوٹ سینٹر وال جانا اور انہوں دو دن لفتی آنکھ جانا دوڑی پرانگتی پیچھ لفت جایا اپدیس کرے گر سکھاں پورا گر سکھاں پر اپکاریا جی پر اپکار دا باب ہے کہ گروہ نے ساٹھے دیکھ بڑی بڑی مہان بکشش کی تھی ہے انہوں پر اپکار کہنے دے تروٹ اس اپکار پر اپکار دا کسے ہور دے انہوں نے کوئی مہر کرنی بکشش کرنی کسے ہور دی بدد کرنی پر چوٹو ورڈز پر اپکار اپنے آپ تے بھی کری دا تے دوڑیا تے پر اپکار پچڑا گروہ دا پر اپکار ہے نا in other words the benevolence of گروہ چو اس حبتے میں پارشاہ کہہ رہے ہیں نا کہ جڑی اسلی تاتھ والی گالہ ہے the actual benevolence of گروہ جڑا سکھا جڑی گروہ نے اسل دات کیمتی دات ہیرے ورگی دات تیری چوڑی پر اپکار کر کے پائی ہے نا let me make one thing clear we didn't earn it we didn't pay a price for it we didn't earn it we are not capable of it اس کر کے پار اپکار ہے اور ایک چیز ہندی آپ پیسے دے کے کھریدنی انہیں پی چیز ہندی پہان ہے کہ جنہیں پیسے دے جاؤ کھریدی نہیں جان سکتا it's too too expensive for us انہوں پار اپکار کے دے کسے دی جان بچاؤنی ایک پار اپکار کسے دوپ دے نو بچانا ای دی کوئی کیمت یہ پار اپکار ہے چیز ہندی آپ پیسے دے کسے دے جاؤنی ایک کھریدن جاؤنی اس کر کے گروہ نے ساڈے تے بکشز کیتی ہے پامیہ سی لائک نہیں پامیہ سی اور تی کیمت چکاؤن جاؤں گے نہیں اس کر کے پار اپکار پھر کی پار اپکار ہے what is the پار اپکار اے این اپدیش پانکتی وقت پھر دیکھو کی اپکار کی اپکار کیتا گروہ پاتھانے ساڈے ہوتے اپدیش کرے گروہ ساتھگور پورا گروہ ساتھگور پار اپکاریا جیو جنا the benevolence of گروہ جی of گربان is actually in within the messages of باند within the messages and that is the real core اسی پانچانگے جاتا اسی میسیج پانچانگے ایک اور پانکتی پہنکتی گروہ مارا پنام سفا تین سو دے پچوں لبکیتو سامنے رکھی ہے تھتی گوڑی محل پانچانگا کوئی گاو ہے وہ سنے کو کرے پچھا پھڑی ساری بانی کیا کرنا یہ ٹھیک ہے تھاڈے بچوں کوئی بانی گاؤ دا ہے and there's joy in it let me say that one more time there's fantastic joy in it کوئی گاو ہے وہ سنے کو کرے پچھار پچھار کھر رہے ہیں پر اگلی پانچانگا دیکھو کی کہہ رہے ہیں کو ہو ایتھے کھڑنا یہ نہیں پڑنا کوئی گاو ہے کوئی سنے کوئی کرے بچھار کوئی اپر دیسے کو درد ایتھا نہیں پڑنا that's not the way to read this because then you don't get the meaning of it کھڑنا ایتھے کھڑی گاو ہے کو سنے کوئی کرے بچھار پر کو اپر دیسے کھڑنا کوئی سنے کوئی سنے بچھار کرتے بڑا نانتا بڑا رس پہ ناکیرتن پر سیدھے ایتھے تاک نہیں پہنچے جیدھے اگلی پانچ دی بچھکا لگ کو اپر دیسے کو درد ایتھا ہوئے ادا میں اکھراندے تھوڑے تھوڑے آرثکار لگا so we get the clear meaning of our Guruji سے ایل آس جواد دیکھو ادا جیدھوں سیدھے ترانسلیشن کار دی آمدین جیدھے بچھے ادا ادا پاہ ہے to become successful in our spiritual journey in other words to achieve our spiritual objectives in other words to connect with the Guru in other words to go home to Guru's home to cross the ocean also life is an ocean so we cross it to risk the other side سکسسفل journey کامیابی گرو دے نال وشتہ نال گنڈن دے اسے ہم دی ہے جس نے آپ دیش درد دیبا so that's the meaning that those are the words آپ دیش کو درد 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 پاہ دم اسے چیز پکا تھرنا اسے چیز دو اپنے جیوان دا حصہ انا بنالی کے ساٹھ جیوان دا حیبت بڑ گیا انگری جیوان inculcate internalize and become the Gوربانی messages that is the meaning of اب دیش کو درد صرف اب دیش نو گونا نہیں اتے کہن کوئی گو ہے صرف اب دیش نو سننا نہیں کہتے تا کوئی سن ہے پھر بچار ہی نہیں کری جانے کہ گرو ہے کہن گرو ہے کہن بچار یہ سارا کچھ کر کے سن کے گا کے وچار کر کے ہن ایک چیز کرنی ہے جید نال عزی سے مندربار کرنا تو ایچی سکسس سپیرچول جانی ایٹر اس اپدیش سین کو دھرد ہے تو become گربانی messages ہن تُس پوچھو گے کتھو گال کرنی ہے become گربانی پیک پانکتی میں تھوڑے سامنے ہو رکھا 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 تیامنا دیکھنا ہے دیوال پیار ست گور کی بانی ست شروع گربانی بڑی پڑھو سارے ست گور کی بانی بولو ست گور کی بانی ست شروع گربانی بڑی ہے گربانی بڑی ہے ریک جو گربانی دی مجھ جڑے گل گیا جڑا گربانی دا اپدیش ہون اپنے جیوان دیرر کرنا دیرر کردے کردے گربانی بڑھ جانا اور ایتا ہوگا جی پیرفری دی چھوڑا چھوڑا نیڑے کریے نیڑے آئیے کھو دی اپدیش پہنچن دی کوشش کری ایتا گا لوگ ست گر کی بانی ست سروپے گربانی بڑھی ست گر کی ریس ہے ہور کچ پچ بول دے سی پوڑی آر پوڑے چر پڑی ہے ہاں اتھے اے بھی اپدیش دی دیتا پادشاہ نے کہ ہور بھی کچھے کئی پلے آر بانیاں بانیاں ادھر دنیا کہانیاں کہن مالے او نہ اندر ہور بکو ہور ہے الاسنی پانگتی ہے اندر کچھ ہور بول دینا بار کچھ ہور بول دینا بک مائی چک مار دی چک مار نا تک ان کا پمار بھی یہ سچ ہے پہلی پانگتی دیکھو صدگور کی بانی صد صروپ ہے یہ صد صروپ پہلی ایسی بانی بننا نہ ہور باری پڑھنا سو پیک ٹو اپدیش میں دو تیر پکتیاں تو اٹھے سامنے ہو رکھنی ہیں پھر میں ایک اپدیش لے گی نا تو اٹھے سامنے رکھنا کہ گربانی دے پچھ اپدیش اپدیش انہیکہ قسم دے we will discuss just one and then look at how to become it پھر اپنا سامنے مندے ادھر چلنیاں چاہیتی ہیں کہ باری کہیں دیا کوئی گاو ہے اسی گاو ہی بہت رہا کوئی سوڑے سوڑ بھی بہت رہا کوئی کرے بچار کدے کدے سوڑ لین نیا پر کو اپدیش ہے کو درد اسی اٹھو تک پہنچنا کہ اپدیش تو درد کرنا پر اپدیش درد کرنا تو پہنا اپدیش دی درد پہنا دیکھو کہ سندر پانگتی گرو رام دانس پارش نے اتنا آزری راہ دے سانو باکش کی دیا گرس میت چلو گر چالی اجنا بیت دونے پاسے لگ دا ایک پاسے کہنے گرس میت دیکھو گرو سانو دیکھو ہم دیکھو گرو پاسے پاسے دیکھو میت بیتر بانکے تو میرا فرمت بانکے میرا کو تریب بانکے میرا ساتھی بانکے چال اس راہ دے پا دیش میرا پر چلنا گر سکر میت چلو گر چانی پر اگلی پانکتی بیجے جو گر کا ہے سو ہی پال مانو جو گر کا ہی سو ہی پال مانو ہر ہر کثا میرا دی میت چلو نا پا وقت ایس می ایک 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 جو گربانی یہ چند دیکھو بیجے گرو گرو ساکھو کہتا کہ سکھا میرا میرا میت را میت را بانکی چاہا پانکتی والدیکھو نا نا لفجان والدیکھو پال بانو دو نا دی بچا ایک نا برنا تی فیر اوش نو اپنا پلا سامجھ کہ اون کر نا so that in english is a certain practice گرو سکھ میت بانکی تو گرو دی را تی چاہل گرو دی را فیزیکل چاہل نا گرو دی را اپدیش دی را as directed by the guru as advised and اپدیش by the گرو جو ہم میں تو سامجھ نا پیارے ایک اپدیش دی چاہل ہے تاکہ سالنو بتا چاہ جا اپدیش گرو ہر ہر جب جب ہے جن بانی گرو 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 جن بانی گرو گرو سوال پیدا ہون دا که دا اپدیش ہے کئی پرکار دے اپدیش کئی ایش وان دے but we are going to look at one aspect of this اپدیش جتن ال پانچہ سالنو ایک سلا دے رہے نا اپدیش دے رہے نا کہ تم اپنی جیوان اچھا تیڑا تیرا جیوان سکھا تیری سوچن تیری مد ہے تیری actions ہے تیری life ہے انہوں تو اچھا کر اچھا اچھا جا جیوان دا اپدیش ہے جیوان اچھا کر دے جیوان اسے حیٹ دے لے جائے جائے کہ اپنے جیوان ایک بلندی دے رہا دے پا دے ایک بلندی دے لے چون ایک پانکتیاں گروگران سا مہارا دے ایک اپدیش نا ایک پرمان کاندے سامنے رکھن لگا ایک دے پھر جیوان دی سید لے ایک دے پا اپنے من چند بنانا کس تر بنانا اپنے کرمان گربانی چند کرم پسائم آئے کیلی تری تریکی دن لسی اپنے کرمان انلائٹن بڑھ سو تیڑا گربانی دے مجھ لاغ جیس دی بچار اپنا کرنی ہیں اوہ درویش کہ تن درویش بان تو درویش دا جیوان درویش سکھا تن اپنے جیوان دی لے گیا کس طرح بچار ہونی کس طریق در ہونی اے بچار پہ تو درویش دی درویش دا پاپ گروہ والی سوچ رکھنی گروہ پانکتی بچار گربانی اس جگہ پہ چاند کرم بس من آئے جیوان من دے جیوان تو من دے بچ گروہ والی سوچ رکھنی ہے جیوان من دے بچ سکھ گروہ والی سوچ رکھ دا آئے دے درویش والا جیوان درویش والا جیوان جینا شروع کر دن دے درویش نے دوچھے عرض کی تے نال نائی جڑا گروہ والے کام کر گروہ والے کام کر جو صرف این ہی سکھنا کی گروہ نے کی کی تا این بھی سکھنا کے جڑے گروہ نے کام کی تے نائی اسی بھی گوشش کرنے کہ گروہ والے کام کرنے گروہ والی سوچ رکھ رکھ نی گروہ والے کام کرنے ہیں گروہ والا کردار کردار ان انگلیش اس کریکٹر تک گروہ ورگے پڑھنا گربانی بنی ہے گربانی بنی ہے گربانی بنی پاہ گروہ دے جڑی بانی چھ لگیا ہویا oversee apply کن so in english the basic definition of dharvesh i'm going to give you the gurbani definition as well it bring guru thoughts into our thoughts to bring guru actions into the actions of our daily life to bring the guru character into our character to become guru like سانسار دنیا سانوں دیکھیں انہا دے مقد بچوں من دے بچوں ایک خیال نکلے ایک آواز نکلے کہ دیکھو جی guru نانک خود جا رہیا انہوں کہتے نا guru like guru character guru like انہا درویش لفظ ہے ایک عربی کا مسلمان دیش انہا دا لفظ ہے ساٹھا جنہا لفظ ساٹھا ہنکار بانی گرنانی کہ تے کوئی سپاس ہی نہیں جانا کہ پتا نہیں کہہ رہے ہنکار بچ کہہ رہے we want to be guru like we want to be god like نہیں ساٹھا گرنانی guru سانوں کہہ رہیا کہ سکھا تو ساٹھے راہا دے چاند ساٹھے آپ دیش اپنا درد تر پکا کر جو کو سکھا دے ساٹھے گرو بڑا کتار بنا کے راہ گرو ورگا ہی ہو جاؤ that's the definition of سکھے actually میں تھوڑی سی گال گال جا لما if you can bear it if you can you know put up with me and recept it and not throw it out of your mind just like that کہ کہ بڑی گال کیوں کہ دی تو پہ کین لگا کوشش کر کے بانی دائی آسرہ میرے کوڑے صرف اتھو تاک گرو والے کام گرو والے سوچ گرو والگ بان دراصل تیرے رب والیا فتر تا چاہی دیا کہ جاک کہ رب بھی تریا فتر رب والے کام اتھو تاک بلندی دیوش اتنا اچھا تیر سکچا ساڈا چی بنانا چاہ دینا اے اپا دیش دیوش گر دا تیر پیر 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 دیوش ساڈے پلے پیر 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 رب پیر رب پیر دیوی گونا والے انسان پیر بانی نیل لف سی بار تیانا اوہے دربیر پیر 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 سا منیے کچھ پنکتی آرکھن مگن ان پیر ساون a bit high flying difficult but Gurbani says that's where the objective has to be let me recap recap پیر گربانی اس جتو پیر چند کارم بس اے من اے it's the enlightenment it is not an external enlightenment it is that enlightenment that comes to stay reside within our thoughts and within our actions یہ ہے خردار بلکھول enlightened so enlightened thoughts and enlightened actions guru-like thoughts and guru-like actions تو جی سلائے دیوانی پچھے پہ پھر اے بچار کتی سی کہ جدو ہم سکتی دیفتیشن کھا ہم سکتی پریباشن spiritual definition کار دے ہیں then we look at mind and thought as well as action and character and the mind and thought and the action of character is then connected to Gurbani through the process of connecting with the internal messages. تو اپدیش دین آجو اپدیش کو آئے اپدیش central اور میں پانکتیاں مال آمان جید امیچنے سانو اپدیش جتا ہے کہ درویش بڑھنا گروہ-like گروہ-like character thoughts and actions now how can that be تو پانکتیاں سانو سامیونہ کر دے پانکتی گروہ امردانس پارشاں دیا درویشی کو جانسی مرلا کو درویش انہیں سانو کاشن بھی کر دتا مرلا دا پاوندہ رہ ان انگلیش بڑھنا ملین سو اسی کتار اچھا ستاندر بڑھا خود پانکتیاں دے پانکتیاں دے پانکتیاں Kabulیشindustrie نکلی درویش انہوں دے پانکتی دے پانکتیاں کیتے تو یہ نا سانجھ لی nicدہ لیکن جگ cafeter چیپ بشیٰی س وطف درویش چیپ بشیر للبین oup درویس ج Roc 귀여ں درویش شب android شنو درویش، ملوکس درویش، شماعی درویش، باتگربانی سےٹھ اسی متردر ویشن بانی میں ساتھ چو نال نال گلنا چلنگی دیکھو تو سی پانکتیاں دے میں جدو بھی درویشتی گالوں دیا اسلی دی گال تے نکلی دی گال نال آنیا اس کر کے آکھیا گربانی اس جگہ پہ چاننن اتنا چاننن آیا کہ یہ دیو سے کوئی تھکی تو کھا جا کوئی لکائی ہوئی چیز نہیں رہا سکتے دیکھو درویشی کو جانسی مرلا کو درویش جے کر ہنے مانگ دا کپڑے پاکے سانتا پاکتا والے تارمک بندیاں والے چن نالا کے والا پاکے and so on so far you get the point یہ سارا کچھ بارو کر کے پاچھا کہہ رہے نا پھر کر کر جا کے اپنی پڑی آئی کرتا ہے پھر ہے کہ میں درویشاں میں تارمک بندہ گرو پاچھا کہہ رہے نا کہ کون تکیا ہے in other words that is condemned that is not what we want to do we want to do the real one چو اے دے جے کر کر منگے appear spiritual from the outside so this is not a story of the outside of appearances of looks this is the story of character this is the story of actions this is the story of thoughts چو اے درویش کھو ہے who is a درویش in thought a درویش in actions and a درویش in character چو اے گرنا مال گرو پاچھا ہوں جانا چوندے and then we take you that step by step one pankti at a time so let's talk about the fake one اور دیکھو ایک فریدی پانکتی پہ توڑی شاہ خریدہ کالے مینڈے کپڑے کالا مینڈا میش اور ایتھے بھی ایکسٹرنل درویش دی گال نا رہی ہے سو ای چیزہاں پہلے کٹنی کا پہلے ایکسٹرنل درویش کوئی صرف کپڑے آدھے بیچ نہیں پاوے گال لے ایتھے کپڑے آدھے ہو رہی ہے کہ میں کالے مینڈے کپڑے کالا مینڈا ویزدہ پاوے ہیں پریدی ساں مسلمیاں یہ مسلمان پگت ہے اس کر کے جڑی اسلام دی شرعہ ہے اسلام دی شرعہ دے میں جڑی صوفی لوگنا جڑی درویش صوفی پاو جڑی پگت لوگنا جڑی ربنا جڑے ہوئے لوگنا جڑی لوگ دو جانو رب دینا جوڑ دینا رب دے کم کر دینا رب وڑا اقتدار رکھنا چاہو دے وہ کالے کپڑے پاوے وہ کالے کپڑے پاوے ہیں چو فرید جی کہہ رہے نا کہ کتے انہا پلے کیاں دے بیچنا تشید پیاجانا کہ درویش باند لیکسانو ایک ویش ویش دا پاووندہ پیش ان انگلیش پیش ویش ویش ان اپیرمز چوڑی انہا فریدی بیری کلیرلی ساید فرید جی بیٹا ساف شکر کہہ رہے نا کہ سکھا اے منا تارم دے رات چنر لگیا انسان کتے توں اے نا پیسا بجنا پیجا ہنگار جی اصل دی کرنی نا اوہ ہنگار نگے ساڑے نال پاکت فرید کی کہ تم دسل لگے کہ اصل درویش ہے رابطیاں فیتر تاں کیڑیاں گرودہ کردار کے ہو جاہے لچھن کیڑے نا درویشی کو جانشی ویرلا کو درویش اے اس گالو تھی آن رکھنا ویرلا کو درویش اے پانکتی والتی آن رکھنا فریدہ کالے مینڈے کپڑے کالا مینڈا ویس کون ہی پریاں کیونکہ ویس جڑا ہندہ نا پیس جڑا ہندہ اوبار دی کرتا ہے لیکن درویشی جڑی ہے اندر دی کرتا ہے پھنچہ اندر دے بچوں اسی اپنا کردار بناو آنگے وہ چوزتے کون تارن کر آنگے پھر اسی درویشی دے را دے چلنے جو گئے ہوا کون ہی پریاں لوگ کہیں درویش درویش کوئی کہن دا سوما نہیں کوئی کہن دا فشا نہیں it is not an issue of what people say about us it is not an issue a function of people thinking or looking at us and saying اندر دی کرتا ہے بڑیاں پیاریاں بڑیاں ڈگائی دے بچنا بڑا ایک اناندتے مجھا مہنو آ رہیا کہ میری پرماتمہ کے گروہ مارا جاگے یہی کوشش ہے کہ سارے جنہیں سکھنا جنہیں بیٹھے ہیں جنہیں نہیں بیٹھے ہیں سکھو بانی نہ جڑو جڑ جو پیاری ہو جڑ جو جنہیں جڑا رس تک جیوان دا سونا ہے جا جیوان دا I don't even have the words to say او چیج پیاری ہو جڑی گربانی دے انتری پا آماں دے بچ پیئے ہیں آرثان دے بچ پیئے ہیں اوپا دیشان دے بچ پیئے ہیں اسی بڑی دور چلے گئے ہیں اسی بڑی ایکسٹرنا جے گیڑے دور دے گیڑے کٹ کے توڑ جانے ہیں کئی تھی آوڈے بھی نہیں جڑے آوڈے آتے ہی we are still in the external so I am trying to employ you I am trying to inspire you like the way I myself got inspired that اسی جڑا ہے گا کوشش کارنی ہے ways is outward appearance کوشش سے کارنی ہے کہ اسی انتری پا آف دے نال then that's where the beauty is کون ہی پریا actions اے اس وعال ہندہ کی اگلی سلو 61 نا سلو کیا پیاری ہو this is slo 61 پاک فرید then I am going to take you back to 59 because 59 تے بیچ پاک فرید جی نے ہون ایس گل دے بیاکیا کی تیا کہ گون ہی پر یادہ کی پا ہے ہاں دیکھو اے 59 والا سلوک ہے فریدہ جننی کمی نا ہی گون فریدہ تو درگیش بڑھنا ہے تو ایتھو اپنی جند کی شروع کر فریدہ جننی کمی نا ہی گون تے کمڑے بیسار کم آدھی کار لے کام دا پاوے actions کام دا پاوے سوچ and thought process دے نا جڑے ہوئی ساں دے actions there are no actions that do not begin or are not initiated from the thought process every action begins with the thought process with the thinking process تو بچے آگی ساری کوچ فریدہ جننی کمی نا ہی گون اے سکھو اے میرے من فریدہ اپنے آپ نو کہہ رہے پر اپدے سانو دے رہے جننہ کم آدھے ویچھ گون نہیں ہون پہ اے دی ویچھ میں ڈگاہی ہے نا ہی گون دا کی پاو ہے تے کمڑے بیسار مات شرمندہ تھیمہیں سائین دے دربار سائین مالک نو اکھیا رب نو اکھیا تھاڑی سکریچول جانی جیلی ہے یہ سائین دے وال چل رہی ہے رب دے وال گرو دے وال چل رہی ہے تے فر سانو شرمندہ ہونا پہنا چونکہ گرو سانو کہہ رہا تو اے کرتے اسی کچھ اور کرنے ہیں جننی کمی نا ہی گون دا پا میں او کم جنہ دے بیچ ربی گوڑان دا رس نہیں ہے جنہ دے بیچ ربی گوڑان دی خوشبو نہیں ہے جنہ دے بیچ گرو دے کردار دی گل نہیں ہے او کم تو تو او کم پھر ویسار دے کیونکہ دربیش ہونا ہے نا تو وہ کم پھر اپناڑے پہلے فریدہ جننے کمی نہیں گونا تے کمڑے وہ کمڑے آکھیا ہو ایک ہے نا لازتے میں انہا کچھ پریا ہویا we don't have the time کمڑا آکھیا ایک ہوتا کم تو ایک کسی کہے اے کھوڑا کمو فڑ کے پہلے گیا کمڑا آکھیا دے کمڑا اے کمڑے چھڑ دے بڑی سن پیانے ناسیت دے فریدہ صاحب کی کر چاکری دل ہی لائے پر آنا درویسا نا لوڑی ہے رکھان دیجی رہا بھن فرید جی اس گلوڑا آگے نا کہ جی تو درویش بڑھنا ہے اے ایچھی جاں تیرے میں چاہی دی بڑی سندر گلانہ پیارے ہو مطرح بیو انڈا دے میں تو اٹھنان میں میکال سانجی کرنی ہے ایک ایک لفظ دے میں جڑے گھوڑ پرے ہوئے نا چوچ تو پرے دی گالا ہے بڑی دور دی گالا ہے پر اپا کوشش ساہے نہ کرنی جڑ کے رہے ہو مرے نا فریدہ صاحب دی کر چاکری دل ہی لائے پراند پراند کہنے نا ایکشنز بیوائیڈ آف گاڈلی این گروو وچو اے منا چھڑ دیں پٹ دیکھ بس میں بھی یہ بہنتی اس کر کے کر رہے ہیں کیونکہ نا ساڑے بیچے ایک فطرت آئے جنو سال مکدہ اسی کچھے جی دل نال دیتی جی من دے نال سی ریسلوشن کر دی ہیں پتہ سانا ہوں دھا کہ ریسلوشن کرنا کوئی نہیں ہوں دھا صرف آپ نے آپ کوشش کر لیے سی ریسلوشن بنا آگے لے آنے تو میری کوشش ہے کہ اے سال کچھ پکا جا ریسلوشن کر کے جائے گروہ دی حجوری دے میں جائے گروہ دی بانی دے نا تے اے ریسلوشن کرنے والا صحب دی کر چاکری دل کی لاہے پراند اے جنے تیرے ایکشن ڈیوائیڈ آف گوڈلی محچوس ہے نا اے تو اپا چھٹ جانے کا چاکری اے چھٹ جانے کہ اگر یہ ریسلوشن سے کر لیے نا میری سام جنسار 2017 would be beautiful پھر اگے پاچھا کہتے رہا بھریم جی کہتے رہا کرنا کی ہے دربیشہ نو لوڑی ہے رکھان دی جیران نا آن نہ ہو جائے نا دربیشہ دی دربیشہ نو لوڑی ہے رکھان دی جیران رکھان دی جیران دا آردھ ہے پیارے ہو یہ تیرا جیون ایک روکھو برگا چاہی دا میں کہہ رہے ہی پہلا کہ کربانی دے میں جڑے موتی پرے ہو انہوں دائیمنز جڑے ہیرے جوارات پیارے ہو صرف سنویں کوشش کرن دی لوڑے کے لپن دی یہ اسیم چھو میں ہون کوشش کرنی ہے باقی دے سمیے بے چھٹ اے سپنگ دی دے آردھ کرن دی دربیشہ نو لوڑی ہے رکھان دی جیران رکھ درخت رکھان دے کہ اے میرے سکھا اے میرے منہ تُو اپنی عوستہ بڑا درختہ آماری عوستہ بڑا درختہ آماری عوستہ کیڑی ہے سر دیاں دیا راتا آتے میدان دیا مچھ کھلو تے راتے اے عوستہ دی کھا it's winter and it's pouring snow sometimes and it's cold sometimes but that tree that big tree out there is standing like a giant rock with its chest and its face facing upwards سر دیاں دیا رتا آتے میدان دے وچھ کھلو تے نا توفان آن دے نا اندیری آن دیا نا تے انا سارے توفان آنو ساریاں دی اریانو ساریاں چکڑا آنو اے درخت جڑا ہے گا نا کھڑ کے اپنے سینے دے اپنے سیزتے چل فریدہ آن درمیشان اور لوڑی آن رکھان دی جیران پھر گرمیاں دا ماسم آن دا ہیں پہ گرمیاں دے ماسم دے پیارے ہو گرم لو چل دی ہے گرم لو انگلیش in english is hot hot air توپ کرت دی ہے گرم لو بس دی ہے لیکن اے ساری گرم لو اے ساری کرت دی توپ اپنے سیزتے چل دا ہے اپنے سینے تے چل دا ہے ترتی دے بچوں سخت گرمی آن دی ہے سیاں دے رد ترتی دے بچوں سخت تھڑ تے گرمی دے رد ترتی دے بچوں سخت پیڑی گرمی آن دی ہے لیکن چھدہ اڈول کھڑ کے اے ٹکیاں ہویا کھڑ کے درخت جڑا چھدہ درویشان اور لوڑی ہے رکھان دی جیران کدھی کوئی شنکا نہیں کیتا کدھی کوئی سوال نہیں کیتا گرپا توں اے توپ کیوں پائی ہے اے ربا توں توفان کھڑا کھڑا دے میرے واسطے کدھی جھنکا نہیں کیتا کدھی گلا نہیں کیتا کدھی اُڑبا نہیں کیتا اس درخت جنے فریتاں درویشان اور لوڑی ہے رکھان دی جیران کدھی نہیں کدھی اُڑبا نہیں کیتا یہ ہی نہیں کہ اپنے سیز دے ہوتے سب کچھ گرمیاں سہاردہ پھر را جاندے را ہی نو نا ہریابل دلتا گرین ری ہریابل ایک چمعے باری نہیں ہوئی اپنے آپ تے کہ میں سارے سنسار مو ہریابل بند نہیں ہے ہریابل دی قیمت ہے پیارے ہو اے درخت کو لے ہے رخ کو لے ہے کسے کوئی اور نہیں ہے کوئی اُڑ چیز نہیں ہریابل پا اے صرف رخ دے کو لے ہے درویشان اور لوڑی ہے رکھان دی جیران گرمیاں اپنے سیستیں چاہتا دے وہاں سا ماردات رکھتا وہاں سا ماردات ہیں کہ میرے کوڑ آ میرے کوڑ آ را ہی جڑا جانتا اور وہاں سا ماردات رکھتا اسی سنن جو کہ ہوئی یہ سانو وہاں سنتی ہے کہ میں خود گرمی رو سہاں گا اپنے سینے دے ہوتے اپنے سیست دے ہوتے چلانگا تو میرے کوڑے آ میں تہلو تھڑ بھی چھان دے مانگا تیری گرمی میں چلانگا پھر درگی شانو لوڑیاں رکھان دی جیران گرمی میں اپنے سیست دے چلانگا تو تینوں میں ڈھنڈ دے مانگا تیرا جانتا را ہی جڑا سنڈے ورگا واقعا اسی جانے ہیں درختان دے کھولے درختان دے ایٹا کٹے کٹے بڑتی اسی لیٹ کے اپنے آرام کر کے دے اس درخت دی اس رکھ دی بیٹھی تھڑی چھانسی مان دے ہیں تیساڑے من وچوں ایک الپودی ہون دی ہے کہ ساری جڑی تپ تھڑا جڑا سیک ہے ساری جڑی گرمی ہے وہ سڑا درخت اپنے سینے تیسے لیا کٹے بڑتی سی چھان مان دیا پر اسی یہ کرت کھانا ہے اندیجی دیویچہ کرت کھان کھان دینا انگریٹ فول اسی یہ کرت کھانا ہے کچھ دنا بعد جیٹا راہی درخت دے گیٹا بیٹھا سی نا شاہ مان لیا کچھ دنا بار ان کو ہڑا لے کے آر گیا درخت سنو بٹن دی تور پی آ فریدہ درویشہ نو لوڑی ہے بس آہ پانکتی نا دو ہزار ستارہ میں چاپنے ماند میں کمائی رکھنی پیارے کمائی رکھنی سکھیدہ جیون ہے سکھیدہ کردار ہے سکھیدہ ڈیفیڈیشن ہے سکھیدی پریپا شاہے گروہ آکا ماردہ سکھا بڑھ جا درویشہ سکھا بڑھ جا رکھ چھان دے سنسار کو ہڑا لے کے آگیا درخت نو بٹن لی تور پی آ بٹن دیتا سارا درخت ٹگڑے ٹگڑے کر دیتا آرہ لے کے دے ٹگڑے ٹگڑے کیتے سی آرے نا چیر کے فٹے بنا دیتے planks of wood were created out of this beautiful wonderful tree who gave him nothing but sweet you know shared beautiful shade and invaluable greenery پڑھ گے رکھ دیتا جس گھر بھی تو بچایا سی نا فریدان نو درویشہ نو لوڑیا رکھا دی جیران جس گھر بھی تو تینو بچایا سی جس توپتوں تینو بچایا سی ہونٹو اس روپنو بڑھ کے فٹے کر کے اس توپدے بچ سکے پا دیتے یہ کرت کارتا ہے ساڑھے اس توپو بچ فٹیا نو سکایا پا کیا فٹے جڑے ہوندے نا توپویج سکایا جاندے نا پرانے سمجھا دے بچا جات کار سسی بجلی دے ٹیٹر ہونٹر لالے نا فیکٹ دی آدے بچا پر انہ درہ بچ توپویج سکا دے سی یہ کرت کارتا دی نشانی ہے داکھر جاندے نا پرانے کے لئے جاندے نا پرانے کے لئے جامدے نا پرانے انہوں ہری آواز دیتی سی انہوں بازاں ماری ہاں سی کہ میرے کوڑیاں کہ میں اپنے سینے دے چاہاں گا انہوں نے اس فٹیان دے میں سکیلٹ ہوگ رہاں فٹیان دے میں سکیلٹ ہوگی انہوں نے کسٹی بنا لیے کسٹی اسے بوٹ اس کسٹی انہوں نے چاہ دے دریان دے میں سٹ دیتا کہ آج ہونواری آئیہ سنکھ دی اس دریانو پار کرنی کیونکہ ہون دریانو پار کرنی لیے لڑ محسوس کیتی ہے لیے ریکنائیس ریالائیس در نیڈ تو کراس دین اوشن جیدہ پس کسٹی بنا کے سکی ہے جنہوں اس کسٹی نو دیکھ دانا انسان کہ در جانگا لیے کرت کرن تاکی تی ہوتی ہے او دا احساس ہوندہ او دا احساس ہوندہ در گیا اترا آگیا جنہوں پہ آبیش کہہ دے گا دے اپنے آپنو کین لگا کہ دے او ہیوں درکھت ہے او ہی درکھت ہے آپنے آپ دينہ دلان کر رہے ہیں کہ او ہی درکھت ہے کرت کا انسان او ہی درکھت ہے جنہوں میں اور وہ ہڈی دنہ رڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تو پچھ سکا آئے ایسا نو ہے ایوہی درکھتا ہے کہ دے فنیا دے ونجھ میں کلٹھو کہ قسطی بنائی تھی تے ہونن پانی دے ونجھ روڈ بیتی ہے ایہ ہونن میں تو بدلہ لئے گا ایہ میں تو ہونن بدلہ لئے گا دھر گیا ہتی راہ دے ونجھ دریادے ونجھ جا کے دوپے گا میں یہ دیکھ میں تنہوں کی دیتا سی کہ تنہوں ایسے بدلے میں نےوں کی دیتا ہون میری باری ہے تو دریادے ونجھ میرے اتھے بیٹھ کے آیا دے بہتنو دریادے بیٹھو جو پاگا دے پیشاں مڑن لگیا اپنے ڈردہ مارے دے پیارے ہو اس بڑے درخت نیوائی دیتی ہے دربیشانو نوڑی ہے رکھان دی جران جردے نو دیکھ کے نا دے پچھلے پیاری جردے نو وے وہنو اس کسی دے بچوں درخت بولیا درخت نیوائی دیتی ہے پولیا دیری اپنی عادت ہے دے میری اپنی عادت ہے اے پولیا انسان نام you have your habits and your ways and I have my ways you have your habits and I have my habits تیرے انہا کچھ کرن دے باگ جو کھڑ بھی تو میرے کھڑا دے تینو میں اپنی سینیے تر بٹھا کے باڑی کھوشی دینا دے نو دوپاں کھا دی کدھے کوئی کس تھی اپنے آپ نے دوپی تینو میں کدھے دوپاں دے باگ درویشاں لوڑیاں رکھاں دی جران کچھ کھ پمکیاں میں تو انسان نے اوہ رکھن لگا تو یہ سارے گلہ آنگیاں یہ سب کچھ کر دیاں ہویاں رکھنے کدھی اوڑاں باڑی دیتا کدھی اوڑاں باڑی دیتا درویش دے تیرے تیرے گھر باڑی دے بچنا نا پیانے ہو دکھنوں اپنے سینیے تے ہسا سکے سیاہنا یہ رکھ والا جیوان ہے یہ رکھ والے گوڑنا ہاں دیکھو ایک پانکتی ہے میں تو انسان نے رکھ دے ماں جیدے بیچر رو رامداز پاچھا سارے نا اپدیش کر دینا جے سکھ دے تا تجھے را دی دکھ پی تجھے تیائی جے پوکھ دے تا ات ہی راجہ دکھ پیچے سکھ بڑھائی اے رکھاں والے جیوان دیاں گلنا رکھاں دی جران دا جیوان ہے رو پاچھا سارے نا پاچھا سارے بکشش کر رہے گا کیونکہ جڑا یہ دکھ ہے بگتی ہے مگتی آنا پھر دیکھو جے سکھ دے تا تجھے ارادی دکھ بھی تجھے تیائی جے پوکھ دے تا ات ہی راجہ پاک جے پوکھ دے تا پوکھ ویچی میں رجی ہوں پوکھ دے ناڑی رجی ہوں کیونکہ پوکھ دے تہو آئی ایک اس کا کہ پوکھ دے پچھے بھی تیری بکشش ہے تیری مہر ہے تیری رضا ہے پوکھ دے تا ات ہی راجہ دکھ ویچی سوکھ بنائی دکھ دے پچھے بھی کوئی سوکھ ہوئی میں تھوٹی جی ایک گالو اور کہہ دیں اڑتو دے ایک شہر نے لکھی ہے ایک گالو میں نے اس کر کے کہنے ہی پییا کیونکہ اسی نہ دکھ سکھ دے ویچی تھاڑا پیٹ تھڑ کے جانتا اسی رکھاں دیجی رات رہتے نہیں اسی علم پہ دینے شروع کرتے نہیں اسی رابطے سوال کرنے شروع کرتے نہیں دکھ پیڑے تو ایک سوٹی جی میں گال توڑے سامنے کہہ دیں گے کہ تو اے جہر ہونا کہ کئی باری نا دکھ دے پچھے بھی رابطی بہر ہوتی ہے ہر بہر ہوتی ہے دکھ بھی رابکڑوئیوں کا میں بانی بچے پاپٹ دیں دکھ دار ہوں سکھ روگ بہر بول بول دی کہاڑی ہیں بول بول جڑی ہوتی ہیں اے برڈ ہے اے جدوں سپرنگ ہوتی ہے بہار ہوتی ہے جی نا پچھا پی دیں دکھ بہار کہنا ہے سپرنگ جدوں ہوتی ہے اے بڑے گیت علاق ہوتی ہے بڑے گانے کانتی ہے خوش ہو کے بڑے خوش ہو کے گانے کانتی ہے دکھ جدوں پتھ چاڑا ہوتی ہے بہار نو شک کہلو پتھ چالنو دکھ لے لے ایک سپ جاہوڑا طریقہ ہے کیونکہ اردو دا شہر ہے میں اردو دے ویچ دو لینا بولنیا تو اس تھی آننا سوڑنیا یہ دے ویچ بڑا راز پریا ہوئے ہیں بہار آن دی ہے فل کھڑ دینا درم تو حریابل ہوتی ہے بڑے گیت کانتی ہے جڑوں خیزا آن دی ہے جڑوں پتھ چاڑا آن دی ہے جڑوں فال کہنے آپاں پتھ چاڑ دینا سب کو شک جانتا ہے تے اس ویلے روندی ہیں بڑی روندی ہیں تے روندی پائی سی تے وہ روندی نو سوڑکے نا کبھی نے دو لینا لکھیا نا ان دو دو دے بل بل خیزا میں بھی شکرے خدا کرو اے بل بل ٹھیک اب خیزا آئی ہے پتھ چاڑا آئی ہے پتھے سارے چھڑ گے تیری حریابل گئی تیرے فول سارے مر گئے سک گئے پر پھر بھی تو خدا کا شکر کر بل بل تو خیزا میں بھی خدا کا شکر کر پوشیاں یہ اولام پہ پہی دیتی ہیں اولام پہ دنی نا تیرے تیرے رونے ہیں نا یہ تو اولام پہ دنی نیا کہ کدر گئے میرے فول کدر گئی ہریابل پتھے سوکے ٹانی ہیں سوکے اس کار کے اولام پہ چھاڑے جیوان دیگا پیروں کا آنی بول بول دی ہے دے کچھ دن آدھے بعد تیج ہوا آئی پتھے دا سہارا کوئی نہیں ہریابل دا سہارا کوئی نہیں تیج ہوا آئی ہے دے پتھے چڑھے ہوا آئی چاہتی ہیں اس بول پول دا جڑا آلنا سی نا نیس جنو کہتے ہیں گیجی دے بچ آلنا جڑا سی اوڈ ڈگ پہ آ اوڈ ڈگ پہ آ دے ہونے بول پہ جڑی ہے نا اے زبین تے اتر کے وہ نوے سکے تیلے اٹھا رہی ہے نوے تیلے کیا کارجوں بنانا ہے تو ایتھے دو لینا لکھی آنا کبھی نے مردودے بچے بول بول خیزہ میں بھی شکرِ خدا کرو کیوں اے بول بول خیزہ فور خیزہ میں بھی شکرِ خدا کرو تیل کے کہاں سے لاؤں گی فصلِ بہار میں جے خیزہ نہ ہندی بہار ہندی ہریابل ہندی فول گڑے ہندی تیل کے کتھوں ملنے سی تیل کے ٹویکس نوے کہندے ہیں ایتھے ٹویکس ہے نا یہ رابطی باقشے سے ہیں ایک خیزہ ہوئی ہے ہریابل سکی ہے پتے مرے نا فول برجائے نا تیل کے بن کے ڈکے نا ہندو کا جو بنان جو گئی ہوگئی ہے دکھ دے پچھے بھی رابطی باقشے سے ہیں خیزہ دے پچھے بھی ایک بہار ہے شکر کر شکر کر کہ ہن ہریابل نہیں ہے کیونکہ جے ہریابل ہندی تیل کے نو اپنا آلنا بنان لیے سکے نئی سی ہونے گربانی نے اسنو انجا کیا ہے جے سکھ دے تا تجھے عرابی تکھ بھی تجھے اتیائی جے پکھ دے تحت ہی راجان تکھ بیچے سوکھ منائی اے رکھان دی جراند والی کہ اللہ پیارے ہو درخت نے کدھی علام مانی کیتا میں گرل توڑی سامنے کہہ چکا علام پہ دے پچھے ایک بے سبری ہوندی ہے جڑے بے سبری ہے نا وہ چھوٹے جگرے دی نشانی ہے سوالڈ مائنڈڈ نس دی نشانی ہے پیڑی رکھان دی جراند ہے نا رکھان دی جراند بے چینی ہوتی میں پانکتی ہے کہ توڑی سامنے سبر بارے بھی رکھ دے صدق سبوری صادقہ سبر توسہ ملائکہ ملائکہ لفظ ہے نا ملائکہ اے بھی عربیدہ لفظ ہے جنہوں ملائکہ تا کہنے نا ملائکہ دے بے جو سننے ہونا ملائکہ وہ اتہوں آیا ہویا تو ملائکہ ملائکہ ایکول ٹو درویش ایکول تو جڑی پاگرل کر رہے ہیں چو درویش جڑا لفظ ہے ملائکہ ایکول چیز ہے چو ہونکوز درویش تھی ہور بھی عقیہ ہو رہی ہے کہ درویش کس طرح بڑھنا رکھان دی جراند بڑھا جیون جڑا ہے کس طرح بڑھنا صدق سبوری صادقہ سبر توسہ ملائکہ دیدار پورے پائے سب تھاؤں نہیں کھائے گا بڑی سندر بچارہ ہے نا پیاری ہو تھوڑے چیار آردھان دی میں لف جا دی آردھ میں توڑے سامنے انگریجی وجہ لیکے نا صدقہ کہہ دے نا acceptance and belief چو پہلا تو acceptance and belief بڑھنا صدق بڑھنا سبوری یو دا gratitude تو gratitude اوپس یہ جڑا ہے گا اولام بے دے مرپا تو اینی جتا جتا رب نے شکر گزار نہیں کیتا تو پاچہ سانو کہہ رہے نا رکھان دی جران سکھا جڑا تیرا جیون ہے نا سکھا سکھا بنوڑا انہا دھنا دے بچ بڑھنا صدق رکھا acceptance بڑھنا belief بڑھنا پھر تو gratitude بڑھنا اوہ درخت بڑھا جیون جڑا فول آف gratitude and not ingratitude اکردکڑا آنے توسہ پاڑے انہوں کہہ دے نا بس دے چڑھ دے چڑھ دے پیسے دے نا توسہ پاڑے خرچہ دے تو دراصل جڑا ایس سبر ہے نا ایس سبر دے یہ جڑا صدق ہے اے ملائکان اے درویش دے جیون دا پاڑا ہے اے فہا ہے ایک رایا ہے جڑا دینا پہنٹا اے تاں پھر جیون چلنا ہے ساتھا تارمک جیون آتمک جیون ملائکان درویش ہیں تدار پورے پائیسان پھر تیلو اس پرماتمہ پورے دا درشن ہونا تدار ہونا ملاب ہونا رشتہ ناتا دیرا پایا جانا ایک دو پنگتیاں میں ہول تو دنے سامنے رکھا دو تیر مینٹ میں رباقی نہ پیارے درخت سے نا جڑی رکھا دی جران دی جڑی میں بیاکیا تو دنے سامنے رکھی سی او دیوچ ایک گل میں باہر باہر کئی سی کہ درخت نے رکھ نے کدھی اکال پرکنو کدھی قدرتنو کوئی علا پانی تیتا کدھی تانا میرا نہیں ماریا کدھی یہ مانگ بھی نہیں کیتی کہ اکال پرکنو تو پہنڈ کا تکار دے جا جڑی آنے یہاں باگدیاں تھوڑا تیرپند کر دے میں نوں پتھکیاں میں تھوڑا سماجڑا ہے ریسٹ کر لیں دے کوئی علا پانی تیتا اے دیکھو گروڈانک پانچا سنوں جیوان تھی جان سکھان دے ساؤ علا پانی تینا ہے کہ ہٹا جیوان ندہ دا جہو دے جاگ دے ایک ایک سگنڈ دے او تیو علا پانی دنے راتی میرے لسہان سا اے رات تنو پھر ہزارہ علا پانی دنے دو ارث نائے دے اکتا جڑے اسی علا پانی دنے اٹا جیوان علا پانی دنے پرے آنے جنو کسی نال پیل کے گال کری دی ہے کہ مانوے جہی ہوتا کہ رب ہے ربہ تم دتائی کی میں گوانی آدے کارپار شٹے میں دتائی ککنی اے چاہی دی سیتونی دتا چاہی دی سیتونی دتا میں مانگ مانگے تھا کہ ہاں پانچ سال ہوگے گردوارے ہوں دنوں میں مانگی جا رہے ہیں مانگی جا رہے ہیں تو دتائی ککنی پرداسہ میں اینیا کرائیاں کھانڈ پاڑ کرائے اور کچھ بڑا کچھ کرایاں دیوان لگائے لنگر لگائے مانگ مانگے تھا کہ دتائی ککنی سو علا پانی دنے کہ راتی میرے لسہان دو ارث نائے ایک تاں وہ غلط طریقے تر چل رہے ہیں کہ دین سانو سو علا پانی دن کہ انسان ہے سکھا تینو رب نے باران کندے دین دی تا سی تو کیتا ہی ککچا جدا میں اس کار کے دین دے علا پانی ہے that day is complaining that I've been wasted on you God created me the day saying God created me daylight 12 hours to allow you to enable you to have good life spiritual life to do things good for humanity پجڑا تو پیتا ہے نا ہوتے ہون میں نے اللہ پہ دے رہے نا کہ میرا سارا ویسٹ ہو گیا تیرے سو پہ رات کہتی ہے کہ میرے بھی اللہ پہ دنے سو دیتے سو اللہ پہ دنے کے راتی میرے ہنس ہزار لو کہتے رات ہزار سفت صلاح چھڑ کے قرم کی لگا ہنس ہنس جڑا ہندہ وہ چھپڑا دے ویچ مونی مارتا پیڑے کردار والا نہیں ہندہ اچھے کردار والا ہندہ اسی اچھیاں اڈاریاں جیون دیاں چھڑ کے نیویاں اڈاریاں آ رہے ہیں کہ گرو پاچھا سانو جڑی اپدیش دے رہے ہیں صلاح دے رہے ہیں وہ سانو اے کہہ رہے ہیں کہ do not waste your spirituality do not live a life of wasted spirituality and live a life of enlightenment تو میں پیارے ویچار اتھو رب کیتی سی گربانی اس جگمہ چاند کرب پسا مانے آئے پاچھا اس پانکی تو رم کیتی سی کہ the objective the ultimate of connecting with Gurbani is to understand Gurbani and once we understand Gurbani we are actually connecting with the messages of Gurbani and the meaning of connecting with the messages of Gurbani is to become enlightened in our thoughts and actions and the process of becoming enlightened in our is enlightenment so اچھو اپا چار رم کیتی سی پھر اپا اے فیصلہ کیتا سی کہ enlightened thoughts and actions مطلب اے ہے we want to have Guru like thoughts and we want to adopt Guru like actions اس تو بعد سکھ دی پریباشا کیتی سی spiritual definition کہ سکھ ہو ہے جڑھا من کرکے آدم کرکے mind and thoughts Guru دی اپدیش دی نال جڑیا ہوئے کرما کرکے actions and character کرکے Guru دی اپدیش دی وچوں ہی اپنا جیون اس حردہ ہوئے اپنا جیون جڑا ہے لبدا ہوئے تو اتھو پا وچار کیتی سی ایک اپدیش تی جو پاس آئے سی ہوتھے پا وچار ایک ایتی سی گرو واری سوچ رکھنی گرو وارے کم کرنے گرو وارے کردار کرنے گرو thoughts گرو actions becoming گرو character like this is all defined in one word one concept called the concept of درویش اینو کئی تری کہنا برتیا ہے گا اینو پارچانے کئی تھا گر شک بھی آکھیا اینو کئی تھا ماتے پڑے گربانی دی درویش آکھیا کئی تھا ماتے دی وطا آکھیا کئی تھا ماتے منوکھی جرم دی اوچھی عوستہ بھی آکھیا is being put in many different ways and many different thoughts اچھتا کپا جنی وچار کیتی سی کہ درویش نو ڈوڑی رکھا دی جیرام انہی ہی میری بینتی سام پیاری منو بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ جتنے کانپیان دی میں کھو جتی سی بانی تو اڈی سامنے لیا کے رکھنی ہے تو اڈی تو اڈی وچھ پانی ہے تی سام انہی تی آمد ایک من ایک جت ہو کے سنے رکھنیا سانگتہ مجھ گردورہ مجھ آن بولتا رہی ایک آکرتہ جیری تو اڈی سامنگتی بڑی ہوئی ہے یہ میں نو مان رہی مو تی تو اڈی میں گال کار رہی آمد سامنگت speaking from my heart you are an enlightened سامنگت اکتی دسامر دی رات ہو تی بولی بولی جاندی یا باندے میں کھڑا ہو نویس روڑا پہریا ہو خوشی گا ایتا حالتا دی رہی بین کے ٹک کے ایک من ایک چھت ہو کے انہی تی آندے نال گربانی دیا بچارا سونی آن you are blessed مید گرو کی بلیس ی پر بند کھڑا میرا خاص تا آند انہ نے خاص بیٹ تی کی تی سکھ گربانی دی بچار کر سکھ ہی سکھی نہیں سنانی کہانی کونی نہیں سنانی پیور میرول گربانی دی بچار کھانی تو میں کوشش کیتی ہے اپنا بچہ سمجھ کہ اپنا 2017 bring all of us closer to our گرو ست آئی پانکتی جڑی نا در بیش شاہ نو روڑی رکھان دی جران دی بچہ ہی کچھ ساہیتہ لئیے کچھ اپدیش لئیے اپنے جیوان دی بچھ اپنائیے ایتے رکھ برک ہم چید کہ تو پسو پائے بڑا بڑی سندر بچہ رکھ کسی در بھور کرانگے آؤ گاجی باجی اپنے منا نو فیر کادر کر گرو دی شکر دی بچہ آکے اپنے اولان بیان 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 بیان